السلام علیکم امان پرورتہ کی ایک اپیسوڈ کے ساتھ اور سنڈے سپرائز کے ساتھ میں آ چکی ہوں تو فوراں کس کی طرف چلتے ہیں لیٹس سٹارٹ اور ایک بات جو کہہ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ سپیٹ سے پڑھتی ہوں تو پلیز اب سیٹنگ سے اس کو سلو کر لیا کریں کیونکہ میں اس سے زیادہ آہستہ نہیں پڑھ سکتی تو فوراں چلتے ہیں کس کی طرف آیات کی لگائی کمپلین کا یہ نتیجہ نکلا پرنسپل صاحب نے فوری عمل دھرامت کرتے ہیں ماول کو وارننگ دی کہ اگر اب وہ اپاز نہ آئی تو اسے بینہ اس کے یہ ہر ہی سال کی پرواہ کے بینہ کالیج سے نکال دیا جائے گا ماول نے اس اب اتنا سنگین نہ سوچا معذرت بھی کی مگر دو ہفتوں کے لیے سے کالیج سے بہن کر دیا گیا ماول سارا جیسا یہی پلان بناتی رہی کہ وہ دو ہفتے گھر رہنے کا اپٹبر کو کیا جواب دے گی اور پھر اس کے دماغ میں یہی حیال آیا کہ کہہ دے فری ہو گئے تمام سٹوڈنٹ لیکن ابھی فری ہونے میں ایک ماہ باقی تھا ماول کو یہی لگا کونسا کسی نے جا کر کالیج پتا کرنا ہے اور پھر واپسی پر وہ آیات سے ہمیشہ کے لیے نراض ہونے کا فیصلہ بھی کر چکی تھی ماول نے یہی بتایا سب کو کہ ان کو فری کر دیا گیا جبکہ سب مان بھی گئے کہ بھلا وہ کیوں جھوٹ پالے گی پڑھائی کے معاملے میں اس نے کبھی نہیں جھوٹ پالا تھا اس کا مزاج بس شرارتی تھا دو ہفتے داریا کبھی جرمنی میں ورک تھا ایک آلیپن مووی کی شوٹنگ تھی جس میں اسے مین رول پلے کرنا تھا ایکشن این ہارم مووی تھی وہ ماموں کو بھی نہ جواب دیئے کہ اسے شیطہ شب ہی جرمنی روانہ ہو گئی لیکن حمین چوہان نے بچاری داریا کو یہ دو ہفتے وہاں نا ہاں اور نا کے لیے اخیر ٹارچر کیا جبکہ آقیب کا غصہ اب ان چند نیروں میں جب اترا تو اسے حساس ہوا کہ غصہ کے ہاتھوں وہ داریا کو غصہ ہوت ہی متنفر کر بیٹھا ہے اوپر سے داریا جرمنی جا چکی تھی تو اس سے رابطہ بھی ممکن نہ رہا وہ اپنے شوٹس کے بیچ کسی سے رابطہ نہیں کرتی تھی سوائے ماموں کے داران نے ان دو ہفتوں کے پیچ بزار تو زمل جلال ہان کی اپنے لوگوں سے اس تلاش کروانی چاہی جاری رکھی مگر کہیں وہ بھی یہی چاہتا تھا وہ بھی نہ ملے اور ایسا ہی ہوا جب داران کے لوگ قابل کی سکیم تک پہنچے تو جہانگیر اور زمل کو وہ لوگ وہاں جنہوں نے اپنا ماتحد بنا رکھا تھا کسی اور شہر منتقل کر دیا جبکہ داران نے اپنے لوگوں کو مزید افغانستان میں تلاش سے رکھا کیونکہ یہ ان کے لئے حطرہ تھا وہاں ایسے معاملات پر سخت پابندی کے ساتھ قتل و غارت کا بھی حطرہ تھا دو ہفتے بھی چکے تھے گزشتہ دو ہفتوں کے بیچ ہمین کا ایونٹ بھی پہلے سے دھگنا شاندار گیا چونکہ میڈیا سلیبرٹیز کا ایوار شو تھا تو اس کی کامیابی پر پیمنٹ بھی اب تک کی سب سے ہائی رینج پر تھی مایا کو ہوت توقع سے بڑھ کر صدرہ کی جانب سے پیمنٹ کی جانے کا آرڈر ملا اور یہ مایا کے لئے ایک کامیاب تجربہ رہا لیکن ان دو ہفتوں کے باوجود مایا اپنے اس شب ڈرنے کا سبب تاران سے ڈسکس نہ کر سکی شاید وہ بہت زیادہ حفظتہ تھی سو جب تاران نے بھی دوبارہ وہ ٹاپک نہ چھڑا تو مایا بھی پہل گئی دو ہفتوں سے ماول کو کر دے کر تاران بھی امت نہیں تھا مگر جب اس نے ماول کو اتفاق سے ناشتے کے بعد ثانیہ سے بات کرتے سنا تو سرطہ پہ لارلی کی اس حرکت پر صلق گیا ماول کو ساتھ لیا اور پہلی فرصت میں اس کے کالیج پہنچا دیکھے داران صاحب ماول کی شرارتیں اور بدتمیزیاں ہتر جا بڑھ چکی تھی تب ہی ہم نے مجبوراً ان کو کالیج سے دو ہفتے کے لئے بہن کیا تھا پرنسپل اسلام نے اپنے آفیس گیبن میں آ کر براجمان داران کو وضاحت دی لیکن وہ پوری کالیج انتظامیہ ور برہن تھا آپ کو کہا تھا اس کی جو شکایت ہو مجھے انفارم کیا کریں پڑھائی کے معاملے میں آپ لوگ اس کا اتنا بڑا نقصان کیسے کر سکتے ہیں مجھے بتاتے ہیں میں خود سمجھاتا اسے اور شرارتوں تک ٹھیک ہے ماول بدتمیز نہیں ہے کس سے بدتمیزی کیا ہے اس نے ذرا بتائیں گے آپ اپنے قضب پر ہم ممکنہ بند باندے داران نے اس تفسار کیا جب کہ ماول صاحبہ کو تو اس وقت سام سنگا تھا وہ تو قبل اس وقت بھائیہ اور آیات سر کی فائٹ تک میجن کر چکی تھی تب ہاتھ کام پر رہے تھے یہ بہت زیادہ بدتمیز ہے آپ کی بہن جسے یہ تقل نہیں کہ اس سے عمر اور رتبے میں بڑے استاد سے کیسے بات کی جاتی ہے میرا بس چلتا تو اسے ہمیشہ کیلئے آؤٹ کرواتا یہاں سے آیات جیسے پرنسپل سر پہلے ہی داران اور ماول کی موجود کی کا بتا کر بلوا چکے تھے پرنسپل آفیس میں داہل ہوتے یہ اپنے اندر کے بڑھاس نکالتے قریب رکا تو داران نے پہلے تو یہ سب تحمل سے سنا ایک خوشہ ہون اشام نگر نظر ماول پر ڈالتے اٹھ کھڑا ہوتا آیات کے مقابلہ رکا تو یہ سب سکھانا آپ کی ہی ذمہ داری ہے استاد محترم بیسے ایسا کیا کہا ہے اس نے آپ کو میٹر آیات زملہان کیا آپ زہریلے ناگ کو مات دیتے محسوس ہو رہے ہیں اپنے لہجے میں دبے تیش پر قابو پائے داران نے مقابل کو ٹیز کرتے پوچھا ماول نے ہراسہ نظروں سے باری پری دونوں کو دیکھا جو ایسے لگ رہے تھے ابھی دست تو گریبان ہو جائیں گے آپ ہوتھ پوچھ لیجئے گا لیکن شکایت یہ شکوے کا کوئی حق نہیں آپ کے پاس بہت مجبور ہوا تب یہ سٹپ اٹھایا اپنی زبان میں سے سمجھا دیں کہ اپنی ڈگری پر دبان لگوانا نہیں چاہتی تو انسانوں کی طرح یہ ایک ماہ پورا کرے یہ دو سال بھرے ترین رہے میرے لئے صرف اس لڑکی کی وجہ سے کالیج کے کسی بھی فرض سے پوچھ لیں آپ کو اس کے کارنامیں بتا دیکھا سہم کر ماول نے آیاد کے مو سے یہ سب سنے جب بھئیہ کی طرف آنکھیں گمائیں تو دھران نے ایسی نظروں سے دیکھا کہ ماول کو لگا اپنی جگہ دفن ہو کر رہ جائے آیاد نے بھی دو سال کا غصہ اگٹھا ہی نکال باہر کیا تھا جس کی اس سے بھی توقع نہ تھی جو بھی ہے ماول ایسا کچھ نہیں کر سکتی جس سے شاہ اندان کے کسی فرض کا سر شرم سے چکے بہرحال آپ نے دو ہفتے اس کا جو نقصان کیا حساب برابر ہوا میں سمجھا دوں گے اسے لیکن ایسی سزائیں آپ کو بھی زیب نہیں دیتی تو ان فیوٹر احتیاط کیجئے کب وہ بھلے بہت پر سکون لگ رہا تھا مگر دھران ماہر کی آنکھوں میں منجمت اشتعال کی زیادتی آیاد کی آنکھوں سے ہرگز محفی نہ رہ سکی ایکسکیوز می آیاد نے اس کی دمکی کو رتی برابر اہمیت نہ دی اور جیسے آیا ویسے ہی پرنسپل آفس سے نکل گیا دھران نے مٹھی بینجتے اپنے غصے کو قابو کیا اور پلٹ کر پرنسپل اسلام کے سامنے ہوا ماول کا شرمدکی سے سر جھکاتے سے سمجھ رہی ہے آیاد سر اتنا سب کیسے بول گئے حال نہ کہ وہ تو بس شرارت کر کے تنگ کرتی تھی اور یہ ہمیشہ اسے تھا سکول میں بھی اس کے ایک تیچر ایسی تھی جسے ماول ناک تک آجز کر کے رکھتی تھی لیکن اس بار ماول کو لگا شاید اس نے واقع بہت بڑا جرم کر دیا ہے اوپر سے اب جو دھران سے بے عزتی ہونی تھی اس کالک قبل اس وقت صدمہ لگا تھا آنکھوں سے ہانا تو سب کی کے سبب آنسو ٹپکنے لگے وہ ہماری کالج کا سب سے ماہر پروفیسر ہے ہم اس کا یہاں سے جانا اور اس کی ناراض کی پرداشت نہیں کر سکتے دھران صاحب پلیز ہمارے کالج کی ریپٹیشن کا سوال ہے آپ ماول کو سنجھائے کہ سکون سے رہے ورنائیات جمل کا غصہ اس کے فیچر کو تباہ بھی کر سکتا ہے ماملے کی نزاکت مام پر دھران کے غصے کو محسوس کی پرنسپل نے نرم سے تنبیغ کرنی ضروری سمجھی شکریہ اس دمکی کے لیے دھران نے بھی نرم ہی تنس کرتے جکر ماول کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے تھا پرنسپل آفیس سے نکل گیا پارکنگ تک لائے دھران کو اس کا ہاتھ چھونا پڑا کیونکہ وہ رونا شروع ہو چکی تھی آج تک جب جب میری انسلٹ ہوئی اس کا سبب تم بنی ماول کیا یہ سیلر ڈیزرف کرتا ہوں کیا بکواس کیا تم نے آیاد سے کہ وہ تمہاری شکل دیکھنے کبھی روادار نہیں بولو دھران کی ہونالوود رنگت اور پرتبش نظریں دیکھ کر ویسے ہی ماول کی جان جا رہی تھی تو بولنا تو نام امکی تھا ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا بھئیہ بس تنگ کیا تھا شرارت کی تھی ہسر والے بیکر پر پانی پھینکا تھا اللہ کی قسم کوئی بتتمیزی نہیں کی میں آپ کو بتتمیز لگتی ہوں میں تو ان کو تنگ کرتی تھی کیونکہ وہ ہستے مسکراتے نہیں ہیں اور آپ تو جانتے ہیں مجھ سے اپنے اردگیت ایسے ریبورٹ برداشت نہیں ہوتے میں دو سال سے تنگ کری مجھے پتا ہوتا وہ مجھ سے اس سب کی وجہ سے اندر ہی اندر نفرت کر کے بیٹھے ہیں تو قسم سے شکل بھی نہ دیکھتی ہاں ایم سوری اپنے اندر کی ساری سے چائیور روتے روتے بتاتی احتتام تک دھران سے لپڑکی جبکہ وہ نہ غصہ اتار سکا نہ ضبط کر سکا بہت غلط کیا ہے تم نے تمہاری وجہ سے آج انتہائی انسل فیل کر رہا ہوں کتنی بار تو میں سمجھا چکا ہوں کہ تمہاری یہ حرکتیں ہم تو برداش کر سکتے مگر کوئی غیر نہیں کرے آپ شرافت سے یہ مہینہ پورا کرو اور کلائیات سے سوری کرو گی تم اور اس کے بعد حور دار کر تم نے اس سے کوئی بھی فضول بات کی بہت برا پیش آؤں گا اور رو دی تو داران کو بھی نرمی احتیار کرنی پڑی لیکن مافی پر تو رونا بولے زخمی شہر نہیں بنی بھیا کہ سینے سے جدھا ہوئی کیوں کیوں مانگو مافی ہرٹ انہوں نے کیا ہے میں تو اب ان کو مو بھی نہیں لگاؤں گی سکوٹا جن کہیں گے اور اگر آپ نے مافی کے لئے فورس کیا تو میں دادوں کو بتا دوں گی کہ آپ کبھی کبھی سموکنگ کرتے ہیں اور آپ کی طبیعت جب بھی بگڑے سموکنگ کی وجہ سے بگڑتی ہے پھر وہ آپ کو کٹ لگائیں گے اپنے اندر طبی بیٹی ماول کو سامنے لاتے دمکاتی گھرائی تو داران بس آنکھیں ہی نکال سکا اچھا لیکن شکایت نہ ملے تمہاری آنکھیں جراتہ داران سرسری سے کہے جیسے باغ کر فرن سیر سمالے بیٹھا ماول کی ساری اداسی ارنچو ہوئی یہ ہوئی نہ بات ماول کیسے کر لیتی ہے تو یہ مشکل کام گھنوں کی سرکار بیہ کو اتنی جلدی سر سے ٹلتے دیکھ کر ماول کو اپنی حسوسیات پر پیار آیا فرن بیہ کے ساتھ ہی سیر سمالی لیکن اگلے ہی پلہ آیات زملہان کیلئے غصہ آتش وشانی بن گیا مایا میم حمین سر کی کال اپنی نرسری ایریا میں لگائے جاتے کچھ نئے پھولوں کو دیکھنے مایا شاپ سے کچھ دیر باہر آئی تو فون نہیں چھوڑ رہی آج ہی سے صدرہ کی جانب سے پیمنٹ پر لی وہ اتنی زیادہ تھی کہ مایا تب سے کافی پریشان تھی صدرہ کو بھی کال ملائی جبکہ اسی لیے اسی لیے حمین کے نمبر پر بھی تاکہ پیمنٹ کے بارے بتا سکے مگر دونوں کا فون نہ لگا ہمین نے فری ہو کر کال بیک کی تو اس کی شاپ کی کیر ٹیکر اس کا فون لیے نرسری ہی چلی آئی اور مایا کی سن بڑھایا اسلام علیکم گبراہت پر کابو پائے مایا نے پھول سے لہجے میں سلامتی ارسال کی کال فریگرن لیڈی کی ہے تب ہی محصوب کا چہرہ تمتماتی خوشی سے کھل گیا اپنے آفس میں رولنگ چیئر پر بیٹھے جولتے ہوئے وہ مدر آواز سن کر سمائل دیتے منظروں کو پاگل کر گیا والیکم السلام تو یہ آپ ہیں کیسی ہیں مایا کبیر پیمن مل گئی آپ کو صدرہ نے کچھ دیر سے بجوائی اس کے لئے معذرت دکھ نے نرم لہجے کے سنگ مقابل سے سوال پر سوال کی مایا کو سمجھ نہیں کیا بولے اور کیسے بولے کیونکہ کچھ تو تھا جو ہج کے چاہت کا سبب تھا میں ٹھیک ہوں جی مل گئی لیکن یہ بہت زیادہ ہے میں آپ کو اور صدرہ میم کو اس لئے کالز کر رہی تھی یہ لگ بک جبل ہے ہمین سر پھولوں کی بہت زیادہ قیمت ادا کر دی آپ نے جیسے تیسے اوت کو حمد دیتے اس قابل بنا سکی کہ وہ مدہ بیان کرے جبکہ دلکش مسکرار نے ہمین کے ہوتو کا ہاتھا کیا نہ تو میں آپ کا سر یا صدرہ میم ہے کہاں سے میم لگی وہ آپ کو مجھے مسٹر ہمین کہہ سکتی ہیں رہی بات پھولوں کی قیمت کی تو میں نے پھولوں کے ساتھ ان کی اضافی خوشبو کی قیمت بھی دی ہے یہ میری ہوشی سمجھے اور اپنا انام اتنے لمبے فاصلے کے باوجود نہ تو پھول مر جائے نہ ایونٹ این ہونے تک ان کی دلکشی میں کمی آئی آپ یہ ڈیزرور کرتی ہیں بلکہ آپ سے ہمین جوہان کو اپنا کلائنٹ سمجھے خوبصورتی سے وہ مایا کیولچن کو مسکراہر میں بدل گیا بہلا خوشبو کی قیمت کون پاگل دیتا ہے وہ تو پھولوں کا حصہ ہوتی ہے تینکیو ہوشی کی زیادتی کے سبب آواز کب کبھائی تو وہ بس اتنا ہی بولی ہمین کو لگا کانوں میں امرت کل گیا ہے می پلیئی جلدی دوبارہ زہمت دوں گا آپ کو اللہ حافظ وہ کم گوہ ہے اس کا حساس ہمین کو تھا تبیہ ہوتی اسے کسی مشکل سے دوچار نہ کرتے اجازت لی مایا نکال آپ کی اور نجانے کیا سجھی نکال کے لیے اصل مسئلہ عزیز جان کو منانے کا تھا اور یہ مہارت کا کام دیکھئے کس نے سر انجام دیا امان پرورتگی تک تو بات ٹھیک ہے تبریز لیکن لڑکی کون ہے اور کس ہندان کی ہے یہ بھی تو بتاؤ امان سے جو نکال یہاں کی ایک چھوٹی سی رسم تھی جو دراصل کسی کو حفاظت سوپنے نیک ہدایت دینے یا پھر کسی ظلم سے بچانے کو سر انجام دی جاتی تھی اور اس پر کسی کا اتراز بھی نہ آتا لیکن لڑکی کا ہندان اور اس کے کردار کو لازمان پرکھا جاتا تھا بے فکر رہی ہے عزیز جان میرے حمین کی بانجی آپ تو جانتی ہیں ان کے والد کس قسم کے شہر انگیز آدمی ہیں بس ایک مشکل میں ان کے سبب بھنس گئی ہیں حمین چاہتے ہیں کہ داران انہیں امان سوپے جب تک مسئل پر ٹلنا چاہے سلیکی اور سنجید کی سے تبریز شاہ نے اپنا مطالبہ ماں کے سامنے پیش کیا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے سر نفی میں ہلاتی ہوئی اس سے لبریز نگاہ تبریز پر مرکوز کر گئی وہ سپر مارڈل دیکھو تبریز مانا حمین تمہارا بچپن کا دوست ہے لیکن معاف کرنا اس نے اپنے بانجی کی تربیت بہت بوری کی ہے پتناہ میں زمانہ ہے وہ کیا داران ہی رہ گیا تھا اس بے لگام گوڑی کے لیے تم اس کے لیے کسی اور مناسب فرق کی امان پرورت کی تلاش کرو میرے داران کا ایک میار ہے اپنا فیصلہ سنائے عزیز جان نے سر تاثر کے سنگھاموشی احتیار کی کوئے ان کا انکار تھا تبریز شاہ نے رہن طلب نگاہ ماں پر ڈالی اور اس سے پہلے مایوس ہوئے اٹھ کر جاتے داران کے آواز پر نہ صرف اپنے نشست کے پاس اٹھ کرے ہوئے بلکہ عزیز جان بھی متوجہ ہوئے داران کو حال میں انٹر ہوتا دیکھنے لگی ماول نے راستے میں داران کو دمکیاں دے کر یہ تک منوال گیا تھا کہ وہ اس دو ہفتے والے بلنڈر کی بابا سے شکایت نہ کریں جبکہ داران کو مانی پڑی کیونکہ وہ دمکا برا چکی تھی میں امان پروردگی کے لیے تیار ہوں جہاں داران کے پر اعتماد الفاظ تبریز شاہ کا غارت سکون بحال کر گئے وہیں عزیز جان اس درز کی بیعت پی پر غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تمہارے وہ لائق نہیں رہا ہے داران وہ ایک رسوہ لڑکی ہے ان کے اعتراض برحق تا داران چلتا ہوئے ہیں دادی اور بابا کے قریب آ کر رکھ گیا سیاہ جنس کے سن وائٹ ہاف سیل شرٹ کے ہمراہ سجرہ تھا کسٹرٹ کے بازو شرٹ کی آدھی بازو سے چھلک رہے تھے اور گریش بلو آنکھ خیمہ وقت غالب آتی میں تھاس و نمکینی کا مرقب معلوم ہوئی رسوائی کی زد میں آئے ہوئیں کو ہی سب سے زیادہ امان درکار ہوتی ہے دادی سرکار آپ بے فکر رہیں وہ لڑکی یہاں صرف میری امان کے حسار میں داہل ہوگی مجھ سے یا میرے دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا معاینہ وقت تک یہ نکابر قرار رہے گا اور پھر ایسے ہی سب ختم جیسے شروع ہوا سو آپ کو کسی قسم کے فکروں پریشانی پالنے کی ضرورت نہیں اپنے نرم مگر پورا سر لب و لہجے میں لاپرواہی سے سموئے وہ جس طرح پلوں میں عزیز جان کے سارے اترازات کا جو آپ دے کر قائل کر گیا خود تبریز اس کی ان صلاحیتوں پر گنگ رہ گئے پورے سرار سے ہشی میں ان کے لبوں پر رنگی وعدہ کرومت سے داران اگر تم اپنی بات سے پھرے تو عزیز جان کا بیانک روپ تم سمیت وہ لڑکی اور اس کا حبیث باپ بھی دیکھے گا یہ غم و غصہ ابھی تو اس بدنام لڑکی کے سبب تھا جبکہ تب کیا قیامت آتی جب انہیں پتہ چلتا وہی حبیث شخص ہی دارم کا قاتل ہے آنے والے سوفناک وقت سر لمحہ برداران اور تبریز دونوں کی آنکھوں میں لہرائیا لیکن وہ دونوں ہی آج میں جینے کے قائل تھے میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے میرے اور اس لڑکی کے بچ کوئی جذباتی وابستگی جنم نہیں لے گی اب تو آپ پر سکون ہو جائیں ابھی اسے یہ وعدہ لینے میں کوئی قباحت محسوس نہ ہوئی کیونکہ وعداریا کے لئے دو مختلف طریقے سے سوچتا تھا خدا جانے اس وقت کو کس روپ میں تھا تبریز تو پریشان تھے اس کے وعدے پر لیکن دادی سرکار ضرور مطمئن ہو کر داران کو گلے لکھا گئیں ٹھیک ہے بازو کے حالے میں ہی لیتا ان کے کمرے کی طرف ساتھ لپکا چیز ظاہر ہے نکاح اسی طریقے سے ہوگا جیسے ہوتا ہے ہمارے ہندان میں اور رقصدی بھی اسے احتمام کے ساتھ ہوگی میں اس کے لئے الگ کمرہ کمرہ سچ کروانے کا کہہ دیتا ہوں آپ بے فکر رہے ہیں آپ کو اپنے داران پر بروسہ ہونا چاہیے شادی داران آپ کی پسند کی لڑکی سے ہی کرے گا اس سے زیادہ شاید وہ کچھ نہ بھی کہتا تو یہ حرف آخر ثابت ہوا جبکہ عزیزے مطمئن ہوتی مسکرائیں خوش رہو میرے فرمابردار بچے ٹھیک ہے پھر وقت بہت کم ہے میں تیارے ان کا کہہ دیتی ہوں پھر دوست کو تم مایا کو پیغام بیجو کہ آ جائے تاکہ تھوڑی مدد کروا دے نکاح کا جوڑا باقی ضروریات شگن کی تحائف یہی ہو پائے گا اور میرے حیال میں اتنا تکلف کافی ہوگا عزیزے سے تمام تلائے عمل ترطیب دیتے بتانے لگی مگر داران ان کو آزاد کرتا عزیزے جان کی قبر کی طرف بڑا وہاں ایک الکھانا تھا جہاں آج بھی زرشہ کے سوہاک کا جوڑا سمحالا گیا تھا داران کو قبر کی سم کھڑا دیکھے وہ بھی ہشکوار حیرت سے قریب چلی آئیں یہ بھی چلے گا وقت کی ویسے بھی کمی ہیں تاران کے مشورے پر عزیزے جان نے اس کی ہاتھ سے زرشہ کا ڈوبٹا چپٹ لیا ہرگز نہیں یہ جوڑا صرف شہاہ ہندان کی بہو پہنے کی اور یہی رسم ہے دادی کے جرک کر انکار کرنے پر وہ تھوڑا مایوس ہوا وقتی صحیح پر وہ بھی تو بہو بن جائے گی کل پھر سے یوز کر لیں کہ کون سا قص جائے گا دادی سرکار میں نے تو آپ کی آسانی کے لئے تجویز تھما دی تھی اپنی ہوائش کو تجویز کا پیرہن دیتا ہے اس وقت وہ معصوم قسم کا شاتر لگا کہ عزیزے بھی دھوکہ کھا گئی بہو نہیں ہوگی وہ خیر بات تمہاری بھی ٹھیک ہے اتنی جلدی جوڑا بنے گا نہیں لیکن اسے آتے ہی کہنا جوڑا اتار کر مجھے واپس کرتے دادی کے مان جانے پر داران نے آدھے چہرے کی شہر انگیز مسکراہت دیتے فوری سر ہلایا اور انہیں دیکھتا ہوا کمرے سے نکلا تو ان حمصورت آنکھوں میں بلا کی چمک منظروں کی بسارت حیرہ کر رہی تھی اوہ میری جان تم واپس کب آئی میڈیا ہاؤس میں انیب اپنے کچھ نیوز ریپورٹر کے ہمراہ شو کی ریکارڈنگ کے لیے تیاری کر رہی تھی جب مغرور حزینہ کو وہاں آتا دیکھیں انیب مسکراتی ہوئی کیابن سے نکلی اور لپک داریے سے گھلے لگتے ہی الگ ہوتے پر اشتیاقی سے استفسار کیا فجر کی فلائٹ سے اچھا سا لنچ مگواہو میری لئے شاباش آتے ہی سو گئی تھی ابھی اٹھی تو سوچا کیا تکلیف تکلف کروں لنچ بنانے کا آج میں مہمان بن جاؤ انیو کی بیک وہی ٹیبل پر رکھے اسی پر براجمان ہوتے فرمائش کی انیب نے فوری مسکرات گردن مرے کسی لڑکی کو اشارہ کیا تھا تاریہ یہاں سب کو جانتی تھی انیب کی طرح اس کے چینل والے بھی اب تو اس کے اچھے دوست تھے ہاں ست کے ایک تو تمہارا پتہ نہیں چلتا کب آتی ہو کب چوڑیل کی طرح غائب ہو جاتی ہو کیسے رہے تمہارے شورتز انیب وہی میز پر ٹکے داریہ کہ حبصور چہرے اور چمکتی آنکو والے چہرے پر نظریں جمائے بولی تو آواز نے تجسس سو مٹھا بہت تھکا دینے مالی تم بتاؤ کیس کی کیا صورتح ہے کچھ پتا چلا حمید پر گولی کس نے چلائی فری مدے پر آئی جس پر سراری میز پر رکھی فائل اٹھا کر داریہ کیسے اس نے فری تھاما سنائپر شوٹ تھا گولی جس گھن سے چلی وہ دیفنس ڈیپارٹمنٹ اور نیپ سے ڈیویری فائیڈ ہے مطلب جس نے بھی شوٹ کیا اسے یہ اس کی ڈیوٹی تھی کیس بند ہو چکا ہے یہ سچ میں داریہ کیلئے جٹکا تھا اگر قانون کے لوگوں نے اسے مار نہ ہی تھا تو بھری کیوں کیا عدالت نے سزائے موت سنا دیتے منحوز کو یہ کافی الجا معاملہ تھا اتنی جلدی کیسے حل ہو گیا آقب تو بہت غصہ ہوگا یہ سب دماغ قبول نہ کر پایا اوپر سے آقب کی اس معاملے کو لے بتانے آئی تی کل شام نکاح ہے میرا چکتائی پیلس میں صرف تم انوائیٹ ہو تاریہ نے سب اتنی اچانک بتایا کہ انیب جھٹکے سے میز سے ہٹ آنکھیں پھاڑے سے گورتی پکر اٹھائے اپنے سامنے کھڑا کر گئی نکاح اتنی اچانک کیا کہ رہی ہو کس سے نکاح رہے اور وہ خوڑی مین تم دوسرے سے ملنا چاہتی تھی تمہاری ہوئیشتی سے بات کرنا اسے دیکھنا داری یہ کہانی میں اچانک ویلن کہاں سے آگیا پھر انیب کی نظروں اور سوالوں کے بدلے اس جانب شکست حردہ تاثرات نے بیبسی کف آنا بینہ کہے سنا دیا مجھے نہیں بتا لیکن مامو کسی نیک پروانے سے میرا نکاح کر مجھے اس ضلط رو سوائی سے بچانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں میں کبھی نہیں کرتی لیکن تمہیں پتا ہے بڈی کو ہر نہیں کر سکتی ساتھ کسی نکاح ہوگا کیونکہ حفاظت کی رسم کے لئے ضروری ہے دو افتے سے مامو نے میرا سر کھا رکھا تھا ایک جت کہ ہاں ہے تو آؤں نہیں تو جرمنی ہی سیٹل ہو جاؤں کبھی کبھی انہیں ایسا دورہ پڑھتا ہے سوبرداشت کے سوا آپشن نہیں کوئی جس اب داریا نے لاپروہی سے بتا کر نیپ پر میں نے پوچھا ہی نہیں بیٹ میں ابھی پوچھتی ہوں فوری انیپ کو ہر نک چھوڑے داریا نے اپنے ہینڈ بیک سے فون نکالے مامو کا نمبر ملایا پہلی بیل پل کال پکھوئی سنے بڑی کیا آپ کا نیک پروانہ مجھے کام سے نہیں روکے گا اس وقت میٹنگ منا ہوتا تو اس لکب پر ہنس پڑتا بڑی دکت سے متبسم لبوں کو بینج کر مرت کہ کہا روکا نہیں روکے گا داریا تمہاری ہاں ہوگی نئے نئے سوال لانے بند کرو مامو نے چر کر برحمی جتائی بڑا خیارت مند ہے میز مجھے لگا داریا کو شرافت کا اس سے تنبیح آئی پر وہ ہنس کا رابطہ منکتہ کرتی ہنیب کی طرف دیکھ نہیں روکے گا مطلب سمجھتی ہو اگر غیرت مند نہ ہوا پھر تو کوئی مردوں والی بات ہی نہیں ہوگی اس میں امان پر بردگی نہ پسند آئی ہوگی جلدی دادی کا مان نی مان گئی لیکن یہ رسم ہے اس وجہ سے وہ مان گئے تو نائت اپیسوڈ سے بہت زیادہ مزے کی ہے ملتے ہیں پھر چینل سبسکرائب کرنا لازمی یاد رکھا کریں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ فورا کر لیں اور جن کو زیادہ لگتی ہے تو سیٹنگ میں جا کر سلو کر لیں سے زیادہ میں پڑھوں گی تو مجھے خود جن ہونے لگی گئی ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نائن اپیسوڈ میں تب تک اللہ حافظ